ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈے میں بات کرنے والا ہوں ویٹ پیور ہیئر ریموبل کریم کے بارے میں ویٹ ہیئر ریموبل کریم کے بارے میں سبھی کو پتا ہے جنرلی لیکن جو لوگ نئے ہوتے ہیں جن لوگ کو نہیں پتا ہوتا ہے جو لوگ فرس ٹائم اس کا یوز کرنا چاہتے ہیں ان میں بہت سارا جھجک ہوتا ہے بہت سارا کنفیوزن ہوتا ہے تو یہ ویڈیو اسپیسلی جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے ہے اور اسپیسلی یہ ویڈیو مہلاؤں کے لیے ہے مہلاؤں کے لیے اسپیسلی جو ہے ویٹ ہیئر ریموبل کریم جو ہے بنایا گیا ہے ان کے لیے استعمال کیا آتا ہے لیکن کچھ جنٹس بھی اس کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ یہ غلط بات نہیں ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں وہ تو اپنی مرجی کے اوپر ہے جو لوگ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں سارا کنفیشن کلیر ہونے والا ہے میں آپ کو ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں کلیر کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے کیا اس کو لگانے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کو کس پارٹ پر لگایا جائے اور کتنے سمجھ تک لگایا جائے اور کن لوگ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو مین پارٹ ہوگا ویڈیو کا کن لوگ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کس کیس میں استعمال کیا آتا ہے ویٹ پیور ہیئر ریموبل کیلئے استعمال کی جاتی ہے جو کی پرائیویٹ پارٹ میں جو ہیئر ہوتے ہیں محلاؤں میں ان کو ریموو کرنے کیلئے ویٹ ہیئر ریموبل کیلئے کا استعمال کیا آتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کو کس جگہ پر اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے آپ اپنے پیرو میں لگا سکتی ہیں یا پھر اپنے ادھر بگل میں لگا سکتی ہیں اپنے آم پر لگا سکتی ہیں یا پھر جو ٹرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے اس زگے پر لگا سکتے ہیں اتنے جگہ پر جو ہے اس کریم کا استعمال کیا آتا ہے اور کس زگے پر نہیں لگانا ہے جیسے آپ کو اپنے پورے سریر پر اپلائی نہیں کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اپنی آنکھوں ادھر نہیں لگانے کا ہے آپ ناک میں نہیں لگا سکتے کان میں نہیں لگا سکتے چیرے پنی لگا سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کو لگانے کے صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک سپیچلا بھی آ ہوتا ہے پلاسٹک میں سپیچلا کے مادھیم سے آپ کریم کو نکال لیں اور پھر اس کو ہیر پہ جو ہے اپلائی کر دیں اور تھوڑا موٹا لگا دیں ٹھیک لگا دیں اور اس کو آپ کو رگڑنا نہیں ہوتا ہے آپ کو لگا کے چھوڑ دینا ہوتا ہے مانکہ چلیئے پانس سے دس منٹ آپ اس کو لگا کے چھوڑ دیجئے اور پانس سے دس منٹ لگا رہنے دیجئے اس کے بعد میں آپ اس کو سپیچلا کے مادھیم سے اور پانی کے مادھیم سے آپ اس کو جو ہے ہیر کو ریموو کر سکتے ہیں اور پانی سے دھول سکتے ہیں دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں تو اس میں بہت سارے انگریڈینٹ ڈالے جاتے ہیں اس میں ایلو بیرا بھی ڈالا جاتا ہے اور بہت سارے مین میں انگریڈینٹ ڈالے جاتے ہیں کارگر ہوتے ہیر ریمیبل کے لیے دوستوں بات کر لیتے ہیں کن لوگ کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر پاسٹ میں آپ نے کوئی ہیر ریمیبل کریم لگائی ہے اور اس کا سائیڈ ایفکٹ ہوا ہے آپ کے باڈی پہ تو آپ اس کریم کا استعمال بلکل نہ کریں اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کہیں بھی باڈی کے کسی پارٹ پہ تھوڑے سے آپ مطلب اپنے ہاتھوں میں اس کو لگا سکتے ہیں کوئی اتنا بہت ایشو نہیں ہے لگا کے 10-5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سائیڈ ایفکٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر کسی کو اسکن ڈیجیز ہے اگر کسی کو مطلب چمڑے کا روگ ہے جیسے داد کھات کجلی کی شمسیا ہے لیڈی آپ کو یہ پرابلم ہے آپ اس سے فیس کر رہے ہیں تو آپ اس کریم کا استعمال نہ کریں اپنے ڈاکٹر کی سلاح لے لیں تب ہی اس پھوڑک کا استعمال کریں دوستوں بات کریں اس کا کوئی سائیڈ ایفکٹ ہو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفکٹ نہیں دیکھا گیا ہے بس کچھ سابدھانیاں ہیں جس کو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور اسپیسلی آپ کو بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا ہے چونکہ بچے ہیں اپنا جو ہے کریم کو نگل سکتے ہیں آپ بچے کہیں بھی لگا لیموں میں آتمین ناک میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں تو ان کو سائیڈ ایفکٹ ہو سکتا ہے خاصہ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوان